انیس و نوے کی دہائی میں کراچی میں ہونے والے آپریشن بلو فاکس کی دل دہلا دینے والی داستان صحافی جعفر رزوی کی یہ ریپورٹ پیش کر رہے سکلین امام اب آپ سن رہے ہیں کراچی آپریشن ریپورٹ کا تیسرا حصہ اس سے قبل دوسرے حصے میں آپ کراچی کی سن نوے کی دہائی میں بڑھتی ہوئی بدنظمی اور لا خانونیت کے واقعہ اس ریپورٹ کے تیسرے اور آخر حصے میں سنیے کراچی آپریشن کا انجام افزل لوگر بتاتے کہ میں ان دنوں عوام جنگ گروپ کا شام کا اخبار جو سنسنی خیز صحافت کے لیے مشہور رہا اس کا کرائم ریپورٹر تھا اب دوسری طرف کا احوال بھی سن لیں اکثر سیاسی عہددار یا سیکٹر انچارج وغیرہ کو فون آتا تھا کہ کیا اخبار چھپنے چلا گیا ہے اگر نہیں تو کسی کو شہر کے فلا علاقے کی طرف بھیج دیں ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے یعنی جلاو گھیراو وغیرہ ہم فوٹوگریفرز یا ریپورٹرز یا عملے کے ارکان کو ادھر بھیج دیتے اور کچھ دیر بعد اطلاعاتی کہ وہاں کسی معورہ عدالت حلاقت یا متنازہ سمجھا جانے والے پولیس بقابلے کے خلاف احتجاج کے طوران فائرنگ ہو رہی ہے گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں بازار بند کروائی جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلاو گھیراو میں اگر گاڑی مکمل طور پر جل چکی ہو تو شولے بجھ جاتے ہیں اور تصویر دیکھنے سے واقعہ زیادہ سنسلی خیز یہ اصلی نہیں لگتا تھا مگر جلتی ہوئی گاڑی سے اٹھتے ہوئے شولوں کی تصویر سے واقعہ تازہ اصلی اور زیادہ سنسلی خیز لگتا تھا اسی لیے اخباروں کے صحافیوں اور فوٹو جنرلیس کو گاڑی جلائی جانے سے پہرے بلا لیے جاتا تھا سنسلی خیز تصویروں سے واقعہ تازہ اور خبر درست لگتی تھی اور سیاسی اہدے دار کی کارکردگی رپورٹ ہو جاتی تھی افزل ندین ڈوگر نے بتایا کہ منظم دہشت گردی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا ایک روز پولیس سے اطلاع دی کہ نورت کراچی کے فلانسکول کے قریب ابھی ابھی پولیس مقابلہ شروع ہو گیا ہے کسی کو بھیجیں میں نے اپنے ایڈیٹر کو بتایا کہ اخبار کو اشاعت کیلئے پریس بھیجنے سے روکے کسی بڑے پولیس مقابلے کی ابتدائی اطلاع آئی ہے ایڈیٹر نے پوچھا کس علاقے میں میں نے بتایا کہ نورت کراچی کے اس فلانسکول کی امارت کے قریب تو ایڈیٹر نے کہا ایک منڈ رکو میرے اشتدار اسی علاقے میں اسی سکول کے بلکل سامنے رہتے ہیں انہوں نے خبر کی تصدیق کی غرض سے اپنے اشتداروں کے گھر فون کیا تو پتا چلا کہ وہاں تو مکمل سکون ہے کسی پولیس مقابلے کے دور دور تک امکانہ دردہ نہیں آ رہے ہیں ایڈیٹر نے مجھے ڈانٹا کہ کوئی جھوٹی اطلاع دے کر اخبار کے اشاعت میں دیر کروا رہا ہے کچھ نہیں ہے میں کاپی بھیج رہا ہوں چھپنے کے لیے کچھ دیر بعد کاپی پریس جانے ہی والی تھی کہ ایڈیٹر کے اشتداروں کے گھر سے فون آیا کہ اب کچھ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن اور فائرنگ کی آوازیں باہر سے آنا شروع ہو گئی ہیں یعنی وہ مقابلہ جس کی اطلاع پولیس نے ہمیں کافی دیر پہرے دی تھی وہ اس وقت یعنی کافی دیر بعد شروع ہوا یعنی پولیس نے پہلے سے تیہ کر لیا تھا کہ ابھی کچھ دیر بعد سکول کے قریب پولیس مقابلہ ہو جائے گا پریس یعنی میڈیا کو بتانے کی جلدی میں کسی سے ٹائمنگ کی غلطی ہو گئی تھی وہ بتاتے ہیں کہ ایک روز نورڈن بائی پاس کے قریب پولیس چوکی پر تائنات تین پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا گیا اگر یہی خبر اخبارات میں چھپتی تو پولیس کے لیے شرمندگی کی وجہ بنتی خوف بھی بھیلتا اور مرال بھی ڈاؤن ہوتا تو شرمندگی سے بچنے کے لیے پولیس سے ریپورٹرز کو اطلاع بھیجوائی کہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے جب ہم موقع پر پہنچے تو ہم سے بہت پہلے وہاں پہنچ جانے والے اہل علاقہ نے بتایا کہ وہ بھی فائرنگ کے آواز سن کر آئے تو پتہ چلا کہ تین پولیس اہلکار دہشتگردوگہ نشانہ بن چکے تھے پولیس کی کاروائی یا عدالت کی سماعت کا حصہ بننے سے بچنے کے لیے اہل علاقہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے چلے جاتے تھے جب دوبارہ فائرنگ کے آوازیں آئیں اور اہل علاقہ دوبارہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ چار دہشتگرد بھی مارے گئے افزر ڈوگر نے دعویٰ کیا کہ علاقہ والوں نے بعد میں ہم ریپورٹرز کو بتایا کہ دوبارہ فائرنگ تب ہوئی تھی جب پولیس نے حوالات میں سے پہلے سے زیر حراست افراد کو نکالا اور وہاں لے جا کر گولی مار دی اور صحافیوں کے سامنے پولیس سے دعویٰ کر دیا کہ یہ وہ حملہ آور ہیں جنہوں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا تھا اور مقابلے میں مارے گئے مگر مرتے مرتے انہوں نے تین پولیس حیلکار بھی حلاق کر دیا دوسری جانب شویب سرڈل کہتے ہیں کہ قتل نہیں میں نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ معورہ عدالہ قتل نہیں ہوں گے نہیں کا مطلب نہیں لیکن پولیس ہی کے ایک اور افسر نے جو اب پاکستان میں مقیم نہیں ہیں ایک اور کہانی سرائیں افزر ندیم ڈوگر جیسے صحافیوں کے دعویوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ایف آئی ٹی کے چھاپوں میں پوری کی پوری عبادی کے نوجوانوں کو گرفتار کر کے انہی کی قمیزوں سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر حوالات میں بند کر دیا جاتا تھا تو چند ہی گھنٹوں میں پتا چلتا کہ زیر حراست افراد میں سے کتنے جرائم میں ملوث ہیں اور کتنے بے گناہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پھر بھاو تاؤ ہوتا تھا بے گناہوں کی رہائی کے عوض ان کے اہلہ خانہ سے قیمت وصول کی جاتی تھی کبھی پیسے کی صورت میں اور کبھی اور انداز میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اس اور انداز سے آپ کی کیا مراد ہے تو جھجکتے ہوئے مشکل سے انہوں نے اطراف کیا کہ جو اہل خانہ اپنے بچوں کو چھوڑوانے کے لیے تھانے آتے تھے ان میں نوجوان خواتین بھی ہوتی تھی کبھی چھاپوں کے دوران بھی ان خواتین اور نوجوان لڑکیوں سے پولیس اہلکاروں کا سامنا ہو جاتا تھا تو بات بہت غلط طرف چلی جاتی تھی سابق پولیس افسران نے شرمندگی سے بھرپور لہجے میں کہا پھر کیا قیمت لی جا سکتی ہوگی جافر بھائی یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں میں شاید اس سے زیادہ تو نہ بتا پاؤں گا اور نہ آپ شائع کر سکیں گے پولیس افسران نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بعض اوقات بے گناہ سیاسی کارکنان کو جو محض اپنی جماعت کے لیے پوسٹ لگایا کرتے تھے یا چھوٹے مڑے جرائے میں ملوث بھی رہے ہوں گے یعنی ہر تال میں دکانیں یا بزار بند کروائے ہوں گے یا ٹرافک محتل کروا دیا گیا ہوگا انہیں باقاعدہ دہشتگرد گردان کر پیسک لیے قتل کیا جاتا تھا ایسے لوگوں کو پہلے گرفتار کر کے خوفیہ یا نجی حراستی مراکس میں رکھا جاتا تھا اور پھر شہر میں ہونے والی دہشتگردی کی وارداتوں کا ذمہ دار انہیں قرار دے کر ایف آئی آر میں مفرور ظاہر کیا جاتا تھا کئی کئی وارداتوں پر ایف آئی آر مفروروں کے نام کر جانے کی صورت میں وہ نامی گرامی مطلوب دہشتگرد بنا دیا جاتے تھے پھر حکومت اور عدالتی حکام کی جانب سے ان ایف آئی آر کی بنیاد پر یہ افراد اشتہار ملزم خرار دی جاتے تھے اور ان کے سروں کی قیمت مقرر ہو جاتی تھی پھر ان افراد کو ماورہ عدالت ایسے ہی مشکوک مقابلوں میں محض اس لیے مار دیا جاتا تھا کہ سر کی قیمت ان افسران کو مل جاتی تھی جو ایف آئی آر میں اس مقابلے میں شریک دکھائی جاتے تھے یوں کمائی کا ایک راستہ بن گئے تھے یہ مقابلے ابھی آپ نے حالی میں دیکھا نا کہ لیاری گینگ وارڈ آن عزیز بلوچ کے سر کی قیمت مقرر ہونے اور معاف کرنے کی خبریں آ رہی ہیں پولیس افسر نے اپنے دعوے کا ثبوت کچھ ایسے پیش کیا تو عزیز بلوچ نے بھی اپنا سر اور رسوغ استعمال کر کے اپنے سر کی قیمت معاف کروائی تاکہ اس کی لالچ میں کوئی پولیس افسر یا سرکاری افسر اسے بھی قتل ہی نہ کروا دیں انہوں نے کہا میں ایسی زیادتی کا حصہ نہیں بن سکتا تھا اس لیے وہ سب چھوڑ کر یہاں چلا رہے ہیں سندھ پولیس کے سرکاری آداز و شمار کے مطابق صوبے میں سن 1991 سے سن 2014 تک دو ہزار سے زائد اہلکار و افسران کو ایک ہاتھ لگا کر حدف بڑا کر فرائض کے ادائیگی کے دوراً حلاق کیا گیا ان میں سے 451 کے قریب افسران اور اہلکار صرف کراچی آپریشن کی نظر ہوئے ہیں سندھ پولیس کے ایک حاضر سرویس ڈی آئی جی نے بتایا کہ درجنوں افسران کراچی آپریشن میں نمائی کار کردگی دکھا کر اور جان پر کھیل کر نامور افسر بنے مگر اب ان درجنوں نامی گرامی افسروں میں سے صرف چار ہی زندہ ہیں جو نامی گرامی پولیس افسر اب بھی شہریوں کو یاد ہے ان میں سے ایس ایچو نیو کراچی بہدر علی زشان کازمی توفیق زاہد غزنفر کازمی سجاد حیدر بہدین بابر اور ناصر الحسن وغیرہ شامل ہیں اور ان میں سب سے بڑا نام انسپیکٹر بہدر علی تھا آپریشن کے وقت انسپیکٹر بہدر علی تھے تو ایس ایچو نیو کراچی مگر ان کے نام کی شہرت اور گونج پورے شہر میں تھی ایس ایچو نیو کراچی بہدر علی کو تین دیگر پولیس اہلکاروں سمیت اٹھائیس جون انیس سو چورانوے کو نورت ناظباباد کے علاقے میں ان کے گھر کے قریبی گھات لگا کر قتل کیا گیا انسپیکٹر بہدر علی کے صاحب زادے عرفان بہدر اب خود سندھ پولیس میں ایس ایس پی ہیں اور اپنے والد کی قدل کا ذمہ دار ایم کی ایم کو قرار دیتے ہیں ہمارے خاندان کا کوئی فرد وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا جب ہم نے اپنے والد کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا میں پانچ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اس وقت میری عمر محض سترہ برس تھی سب سے چھوٹا بھائی تو سات سال کا تھا میں تعلیمی چھٹی گزارنے شہر سے باہر گیا ہوا تھا ہمارا گھر نورت ناظباباد کے اینڈ بلوک میں ڈسٹرک سینٹر کے ڈی سی آفیس کے پلکل سامنے والی گلی میں تھا تب روزانہ کم از کم تیس تیس افراد مارے جاتے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے والد انسپیکٹر بہدر علی صبح ساڑھے نو وجہ گھر سے نکلے ان کے ساتھ عملے کے تین ارکان یعنی گن مین بھی تھے یہ چاروں پولیس کی موبائل وین میں نکلے گلی سے سیدھے ہاتھ پر مڑتے ہی سامنے لیڈی برڈ سکول تھا جو تاتیلات کی وجہ سے بند تھا دہشتگرد اسی سکول اور اس کے سامنے کے گھر کی چھتوں پر دوسری طرف کی مسجد کے بالائی حصے پر مورچہ بند تھے جیسے ہی میرے والد کی گاڑی سکول کے قریب پہنچ کر مڑنے کے لیے آہستہ ہوئی تو سکول گھر کی چھت اور مسجد کے بالائی حصے میں پہلے سے موجود مورچہ بند حملہ آوروں نے تین اطراف سے گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی میرے والد سمیت چاروں افراد موقع پریشہید ہو گئے انہوں نے جذبات سے بھری آواز میں بتایا کہ جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی تو ان کی والدہ خود باہر نکل کر گئی میرا سات برس کا بھائی اور میری والدہ انہوں نے میرے والد کو انہی کے خون میں لطپت شہید دیکھا اپنی آنکھوں سے پھر ایک لڑکا فہیم کمانڈو جو ایمکیوں کا کارکنتہ گرفتار ہوا اور اس نے دوران تفتیش پولیس اہلکاروں کو بتایا کہ لندن سے احکامات الطاف حسین نے دیئے تھے اور فہیم اور اس کے ساتھیوں کو یہ کام سوپا گیا قاتلوں نے کئی دن تک میرے والد کے آنے جانے کے اوقات پر نظر رکھی پھر کچھ لڑکے نازمہ بات کے تھے کچھ بلدیا کے تھے اور پھر منظم منصوبہ بندی کے ساتھ انہیں قتل کیا دیا گیا ہمارے جیسے خاندالوں نے اس بدخصون شہر کی بدخصوندی کی قیمت اپنے پیاروں کو کھو کر ادا کی عرفان بہدر کے مطابق ڈی ایس پی شمیم کو بھی اس علاقے میں قتل کیا گیا جو ان کی اخبی گلی میں رہتے تھے والد کے قدل کے بعد مالی اور خاندالی مشکلات کو سب سے مشکل سوال قرار دیتے ہوئے عرفان بہدر نے کہا کہ کوئی الفاظ میں بتا سکتا ہے نہ کوئی سن کر سمجھ سکتا ہے اب ہر برس یہ دن ہمارے لئے ایک تکلیف دے دن ہوتا ہے اور یہ درد ساری عمر ہمارے ساتھ رہے گا پاکستان سے تر کے وطن کر جانے والے سندھ پولیس کے ایک سابق افسر نے کہا کہ گرفتار ہو جانے پر فہیم کمانڈو نے تفتیش کے دوران بتایا کہ مجھے تو قتل کے بغیر نین نہیں آتی تھی اس نے بتایا کہ وہ اپنے طور پر بھی یوں ہی رات کو کسی کو موٹسیکل پر بٹھا کر نکل جاتا تھا کسی پر شک بھی ہو گیا کہ یہ پولیس اہلکار ہے تو اسے قدر کر دیتا تھا اس زمانے میں بھی فہیم کمانڈو کے سب قتل و غارت کو اپنے اعترافی بیان میں قبول کر دیا اور تفتیش کاروں کو ہر جنم کی تفصیل بتائی بعد میں خود فہیم کمانڈو بھی دوران حراست اس وقت ہلاک ہوا جب اسے ایک نشاندہ ہی کے لیے لے جائے گیا مستقل طور پر پاکستان سے باہر چلے جانے والے ایک سابق سیاسی رہنما نے فہیم کمانڈو کے قتل پر رد عمل میں کہا کہ آپ کا نظام ریاست اور اس کے ادارے انسپیکٹر بہدر علی کے قتل کو قتل کہتے ہیں مگر فہیم کمانڈو کے معورہ عدالت قتل کا ذمہ دار بھی دہشتگردی کے ایک حملے کو قرار دیتے ہیں وہاں انصاف کہاں سونے چلا جاتا ہے کون جواب دے گا فہیم اور اس جیسے ہمارے بھی تو سیکڑوں کارکن ساتھی مارے گئے معورہ عدالت میں ان کا بھی تو خاندان تھا نا وہ کس کا دروازہ کھڑکڑ آئے ہیں بتائیے خود عرفان بہدر نے بھی تسلیم کیا کہ ساری ایم کم دہشتگرد نہیں تھی مگر ایک جنگ کی کیفیت تھی اور اس میں ہر دو طرف سے زیادتیوں کے امکان رد نہیں کیا جا سکتے عرفان بہدر کہتے ہیں ہوئی ہوگی زیادتی پولیس کی جانب سے بھی مگر اس کے لیے بھی مکینزم آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا شکایت سیل تھے عدالتیں تھیں ہوم ڈپارٹمنٹ تھا پولیس افسران تھے سب کچھ تھا شکایتیں کی جا سکتی تھیں سندھ پولیس کی ایک سابق سربراہ اور سابق آئی جی نے کہا فہیم کمانڈو کوئی معمولی مجرم نہیں تھا میں ذاتی طرح پر گواہ ہوں کہ اس کی گرفتاری اور حلاقت دونوں کا تذکرہ وزیراعظم اور صدر مملکت کی سطح تک ہوا تھا وزیراعظم بیزنی بھٹو اور صدر فاروق لغاری کو میں نے ان معاملات پر خود بریفنگ اور دلچسپی لیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا فہیم کمانڈو کی حلاقت کے وقت ڈی آئی جی کراچی رہنے والے ڈاکٹر شویپ سڈل اس معاملے پر مختلف رائے رکھتے ہیں میرے دور میں ایک سو انینچاس پولیس مقابلے ہوئے مگر یہ یعنی فہیم کمانڈو والا نہیں ہونا چاہیئے تھا نہ ہوتا تو اچھا تھا بدنامی بھی ہوئی یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ہماری ساری محنت پر پانی بھیل دیا تفصیل بتاتے ہوئے ڈاکٹر سڈل نے کہا ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ چند لڑکے کہیں بلیرڈ کھیل رہے ہیں جن میں فہیم بھی ہے اس وقت بھی وہ قتل کی سو کے قریب وارداتوں میں ملوث تھا میں نے فورس کو بتائے بغیر ٹیم بھیجی کہ سب کو لے آؤ وہ اسے لے آئے مگر کوئی اس کو نہیں جانتا تھا شناخت کے لیے کوئی تصویر نہیں تھی ہمارے پاس افسروں نے آ کر بتایا کہ میں کوئی فہیم نہیں ہے شوائب سڈل نے بتایا کہ میں نے خفیہ اداروں سے رات تاکیا اور تصویر مل گی اس وقت سب سے بڑی ہیڈ منی فہیم کی تھی پھر ایک سیاسی شخصیت نے جا کر تصدیق کی کہ ہاں ان میں فہیم شامل ہے تھوڑی دیر بعد مجھے خود وزیر عظم کا فون آیا فہیم کی گرفتاری پر اتنی بڑی کامیابی پر مبارک بات کے لیے بعد میں تصدیق کرنے والے سہستدان کو بھی خدر کر دیا گیا ڈاکٹر شوائب سڈل کا موقف جو بھی ہو مگر اس کہانی کے لیے میری مدد کرنے والے افراد میں سے ایک نے ریکارڈڈ گفتگو میں تسلیم کیا کہ فہیم کی گرفتاری پر ریاست کے فیصلہ سازوں میں سے اس بات پر غور ہوا کہ ہم اس کو رکھ کر کیا کریں گے یہ بھاگ جائے گا اور پھر ہمارے لئے تباہی کرے گا اس غور میں خود وزیر داخلہ جنرل رسیر اللہ بابر بھی شریک تھے اسی اسنا میں سندھ اسمبلی بیلڈنگ اور سندھ سیکریٹریٹ پر راکٹس حملے بھی کیے گئے اور ایک راکٹس سیکریٹریٹ کی پانچویں منزل پر وزیر اعلیٰ کے دفتر پر بھی لگا ڈاکٹر شویف سردل سے جب اس غور کا حوالہ دے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے تردید سے گریز کرتے ہوئے کہا پولیس کا کردار کرائے کا قاتل کا نہیں ہے میں نے چارج لیتے وقت بتا دیا تھا کہ میں قانون کے مطابق کام کروں گا میں نے معاورہ عدالت حلاقتوں کی ہمیشہ بھرپور مخالفت کی میرے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا شویف سردل نے کہا کہ چودہ دن کے ریمان کے بعد گریفتار فہیم کو جیل بھی کیا گیا میں نے خود جیل حکام کو پاوند کیا کہ مجھے بتائے بغیر اسے عدالت میں بھی مت بھیجنا کیونکہ میں خود اس کے لیے خصوصی حفاظتی انضامات کی نگرانی کروں گا کئی ماہ بعد میں صبح و ناشتے پر اخبار پڑھ رہا تھا تو انگریزی اخبار ڈان کے بیک پیچ پر خبر تھی کہ فہیم کمانڈو ایک مقابلے کے دوران ہلاک ہو گیا اور ہلاکت کے وقت اسے ہدکڑی لگی ہوئی تھی جس دن سیکریٹریر پر حملہ ہوا اسی رات ایسے چوراو انوار نے میجسٹریٹ سے رات کو ہی یہ آرڈر حاصل کیا کہ وہ جیل میں زیر حراست فہیم کمانڈو کو نشاندہی کے لیے کہیں لے جانا چاہتا ہے اسے اجازت دے دی گئی اور فہیم کو وہاں سے وہ لے گیا فہیم کے ساتھیوں کو خبر ہو گئی اور فہیم کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے پولیس ٹیم پر حملہ کیا اور فہیم پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے طوران ہتکڑی میں حملہ آوروں کی گولی سے ہلاک ہو گیا بتانے والوں نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر سرڈل کو جب ہی محسوس ہوا کہ انہیں بائی پاس کیا گیا ہے تو انہوں نے جنرل لسیر اللہ بابر سے کہا کہ اگر مجھ پر اعتماد نہیں تو مجھے اس ذمہ داری سے آزاد کر دیں مگر جنرل بابر نے مجھ سے کہا کہ نہیں یہ میری ذمہ داری پر ہوا ہے اور اگر کہیں کوئی پوچھے گا تو میں مکمل ذمہ داری سے سلیم کروں گا ڈاکٹر سرڈل کہتے ہیں کہ پریس نے رپورٹ کیا کہ ہلاکت کے وقت فہیم کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بدنامی کا باعث بنا فورس کے لیے اور اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس نے ہماری محنت پر پانی پھیر دیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں تک کہ جب صدر لگاری نے ایک اجلاس پر اس واقعے کے بارے میں پوچھا جنرل بابر نے کہا کہ میرے حکم پر فہیم کمانڈو کو نشاندہی کے لیے لے جائے جا رہا تھا ڈاکٹر شویب سرڈل کا ماننا ہے کہ زیر حراست افراد کا قتل سرخ لکیر ہے اسے کسی بھی حال میبور نہیں کرنا چاہیے نوجوان ایسم تابش اب اکاؤنٹ ہیں لندن کے مل ہل کے علاقے میں مقیم ہیں وہ ایمکیوم کے پہلے اور واحد سیکریٹری مالیات ایسم تارک کے صاحب زادے ہیں ایسم تارک عظیم احمد تارک کی کابینا میں پارٹی کے مرکزی سیکریٹری مالیات ہیں ایسم تارک کو جمعہ 23 جون 1995 کو فیڈل بی ایریا کے علاقے دستگیر میں ان کے گھر سے انہی کے میڈیکل سٹور جاتے وقت گاڑی پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا ایسم تارک کے صاحب زادے ایسم تابش اب خود ایمکیوم کی اندرونی چپکلش ہی کو اپنے والد کی قتل کا ذمہ دار سمجھتے اور قرار دیتے ہیں اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے تابش نے بتایا کہ ان کے والد ایسم تارک اپنے چیئرمن عظیم تارک کے قتل کے بعد سیاست سے کناہ کش ہو گئے تھے تو یہ خاندان دستگیر 14 نمبر میں رہائش پذیر تھا اس شام لگ بھگ چار بجے فون آیا کہ کسی ضرورت مند بچے کو فوراں کسی انجیکشن کی ضرورت ہے میرے والد نے کہا اچھا میں خود آتا ہوں وہ اپنے میڈیکل سٹور کی جانب جا رہے تھے کہ گھر کے قریب ہی کسی نے گاڑی پر گولی چلا دی گولی میرے والد کے ہاتھ پر لگی اور اس کے بعد گاڑی بے قابو ہو کر گھر کی دیوار سے ٹکرا گئی این شاہدوں نے بتایا کہ قاتلوں نے گاڑی کے قریب پہنچ کر دروازہ کھولا ان کا نام پوچھا اور میرے والد نے ان سے کہا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں مجھے کیوں مار رہے ہو مگر دہشتگردوں نے نام سنتے ہی ان پر گولیوں کی وہ چھاڑ کر دی تابش کہتے کہ کلیشنک آف رائیفل کی انیس گولیاں ماری گئی ہونے میرے والد موقع پر جانب حق ہو گئے والد کے قتل کے کئی برس بعد ہمارے خاندانے برطانیہ پہنچ کر سیاستی پناہ حاصل کی ڈونکاسٹر میں سرکار یعنی کاؤنسل کے دیئے گئے گھر میں رہنا بغیر کسی سہرے یا مدد کے خود ہی تعلیم حاصل کرنا پڑھتے ہوئے ریسٹوران اور سیکیورٹی جیسے ملازمتوں سے گزرنا بہت مشکل تھا مگر کرنا پڑا اپنے والد سے محروم رہتے ہوئے قدم قدم پر ان کو یاد کرتے ہوئے اپنے خاندان کی مدد کرنا تھی تعلیم مکمل کرنا تھی جب بھی کبھی معاملی مشکلات یا مسائل درپیش آتے تھے تو مجھے اپنے والد بیتا ہشہ یاد آتے تھے اور کوئی بڑا تھا نہیں وہ کہتے کہ کراچی کی تیس پیتیس برس کی پور تشدد سیاست کے سب سے بڑے ذمہ دار خودلطاف حسین ہے اور ان کی ایمکیوم ہے اور میرا خیال ہے کہ بنیادی ذمہ داری جس پر آئید کی جا سکتی ہے وہ خود ایمکیوم اور اس کی اندرونی چپکلشی ہے اس سوال پر کہ ایمکیوم تو الزام آئید کرتی ہے کہ عظیم احمد تارق یا ایسم تارق جیسے لوگوں کو خفیہ اداروں نے مارا ایسم تابش نے کہا شروع میں تو ہم بھی اسی کہانی کو درست سمجھتے تھے وہ تو مجھے بھی کہتے ہیں کہ میں ایجنسیز سے مل گیا ہوں میں تو یہاں رہتا ہوں مجھے تو ایجنسیز کے لوگوں کے نام تک نہیں پتا یہ ان کا بہت پرانا الزام ہے جو بھی ان سے اختلاف کرتا ہے یہ اس پر ایسے ہی الزام آئید کر دیتے ہیں میں تو خود اپنی ہی پارٹی کا شکر رہا ہوں اس کہانی میں تمام کرداروں کی جانب سے آئید کیے گئے جانے والے الزامات پر الطاف حسین اور ایمکیوم کے موقف جاننے اور شامل کرنے کی مدادت کوششیں کی گئیں الطاف حسین اور ایمکیوم کا موقف حاصل کرنے کے لیے کم اس کم ایک ہفتے تک روزانہ پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات مصطفیٰ عزیزہ بادی سے دن میں دیے اور کم از کم تیر مرتبہ انہوں نے موقف دینے کا وعدہ بھی کیا مگر ہر بار موقف دینے کے لیے وہ دستیاب نہیں ہو سکے ایمکیوم لندن کے دیگر رہنماؤں سے بھی رابطے کی متعدد کوششیں تقریب نو روز تک مسلسل کی گئیں مگر سب رہنماؤں نے اس حوالے سے بات کرنے سے معذرت کر لی لگاتار پانچ روز تک رابطے کی کوشش کے بعد جناب مصطفی عزیزہ بادی صاحب نے بلاخر فون اٹھانا بھی بند کر دیا جہاں تک یہ سوال ہے کس کراچی آپریشن نے اپنے نتائج حاصل کیا یا نہیں اور یہ متنازع تھا کہ نہیں یہ فیصلہ قارعین کو کرنا ہے مجھ سے گفتگو میں تو سوائے سابق ڈی آئی جی ڈاکٹر شویب سرڈل کے اس کہانی کو آپ تک پہنچانے کیلئے مدد کرنے والے تمام افرار نے اتفاق کیا کہ کراچی آپریشن وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کرسکا جس کیلئے سے شروع کیا گیا تھا ڈاکٹر شویب سرڈل نے دعویٰ کیا کہ مارچ انیس سو چھانوے سے جون انیس سو چھانوے تک شہر میں قتل و غارت کا کوئی واقع نہیں ہوا جس شہر میں ایک مہینے میں تین تین سو لوگ قتل کر دیے جاتے تھے وہاں مکمل سکون واپس لائے گیا یہی میرا ٹاسک تھا مجھے اسی لئے بھیجا گیا تھا کہ قتل و غارت گری روکی جائے مگر دیگر تمام افراد نے اتفاق کیا کہ کمزور عدالتی نظام خامیوں سے بھرپور استغاثہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناقش کارکردگی اور سیاسی حل دیے بغیر آپریشن کو اچانک شروع کرنے اور اچانک ختم کر دیے جانے کی پالیسی کی وجہ سے آپریشن مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکا پولیس جانتی تھی کہ آپریشن کے بعد کیا ہوگا انہوں نے مقدمات جانبوجھ کر کمزور رکھا تاکہ بعد کے حکمرانوں کی مدد کر کے پولیس کے حکام عطاپ سے محفوظ رہ سکیں اگر سیاسی حل پر بھی غور ہوتا اور آپریشن میں ریاست کی جانبداری مشکوک نہ بنائی جاتی تو شاید صورتحال بہتر ہو سکتی تھی اگر آپریشن کے نتائج حاصل ہوئے تو پھر سن دوہزا تیرہ میں سپریم کورڈ میں کراچی بدمنی کیس کی سماعت کے دوران انہی ریاستی اداروں نے خود سپریم کورڈ کو کیوں لکھ کر بتایا کہ شہر میں آج بھی ایک کلاس خطرناک سمجھے جانے والے سترہ اور بی کلاس خطرناک سمجھے جانے والے پچھتر کے قریب نو گو ایریاز ایسے ہیں جہاں آج بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار یا افسران قدم بھی نہیں رکھ سکتے آپریشن کے اکیس سال بعد یعنی سن دوہزا تیرہ تک بھی اگر کراچی میں بانوے نو گو ایریاز تھے تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کراچی آپریشن کا بتائیے کراچی آپریشن کی ریپورٹ صحافی جعفر ازوی نے بی بی سی اردو کے لیے لکھی تھی اس ریپورٹ کو پیش کیا سکلین امام نے